مومو کیا ہوا مومو کیا ہوا مہ جی مبارک ہو پتر کس بات کی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پکا کر دیا ہے اے اے تمہارا دماغ خراب ہو گیا مومو ہماری تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے کیا ہوں نہیں ہے کیا عدیلہ ہماری بیٹی نہیں ہے اے کون عدیلہ یہ عدیلہ میری بچی او مہ جی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں یار چھویا ایک تو میں نے تیری بہن کا رشتہ پکا کر دیا ہے تو خوش ہونے کے بجائے چلا رہا ہے مومو مہ جی یہ میری بہن نہیں ہے یار بیٹی ہے میری ہاں یہ تم نے کیا کر دیا ہے مومو اے تمہارا دماغ کو نہیں خراب ہو گیا تھا اپنی بہو کا رشتہ تیہ کر دیا تم نے بھائی مہ میں پتہ نہیں کیوں بھول گئی تھی حالانکہ میری وہ اتنی کمزور نہیں ہے مہ جی یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا یار پتر اب کیا ہو سکتا تھوڑی دیر میں وہ لڑکا آرہ ہے رہانہ کو دیکھنے کے لیے نپیل اگر کوئی مجھے دیکھنے آئے نا تو میں دیکھ لوں گی چل پتر جب تیری بیوی رازی ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے مہ جی یار نبیل اب کیا کریں گے کرنا کیا ہمیں موساہب آنے دیو سالے کو تھوڑے مار کے نکالوں گا اسے وہ جو تم اسے مار کے نکالوں گے وہ تھوڑے ہوں گے ہاں جی بہلہ منوس آگیا منوس جانو میں دروازہ نہیں کھولوں گی نبیل جانو میں گھروں کمرے میں چلی جاؤ یار اوہ یار مموساہب جائیں اسے تکے دیکھے نکالیں یار ارے میں اس گھٹیا آدمی کے مو بھی نہیں لگنا چاہتا تم خود جا کے دیکھو بس مموساہب پھر آج دعا کیجئے گا غصے میں میرے ہاتھ سے کہیں خون نہ ہو جائے ہاں پتر تجھے میری قسم خون نہ کریں پتر نہیں ماجی پیشے ہر جائیں ہر جائیں پیشے ہر جائیں ماجی پیشے ہر جائیں صرف نبیل دماع thi آگے دا ماجی آگے دماع جی آپ آگے آپ کون میرے لڑکی کا سر میرا بدل میں مامو چچا بیٹھی 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 ت mammals کارو کہ تم ہو کون بیٹھی تو سجی شکریہ شکریہ تو آپ کا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے نبیل جاؤ جا کے چائے بنا کے لاؤ داماج جی کے لئے اس کو تو یہی بیٹھا رہا ہوں دو نا اس کو تو بتاتا ہوں میں ابھی اگر یہ یہاں پر بیٹھا رہے گا تو آپ کے لئے چائے کون بنائے گا محمد صاحب بتمیز داماج جی کا موٹ خراب کر دیا تم نے چل جا چائے بنا کے لاؤ تاکہ داماج جی کا موٹ ٹھیک ہو اوکے مامو بڑا ہی بتمیز قسم کا نوکر ہے جی یہ لیکن آپ فکر نہ کریں داماج جی آپ کی شادی کے بعد اس کو گھر سے نکال دیں گے اچھا یہ بتاؤ کہ لڑکی کا ہے اندر کمرے میں ہے او یار یہ چائے بھائی چھوڑو مجھے لڑکی دکھاؤ مجھے اور بھی کام ہے ہاں داماج جی میں اسے یہی سمجھا رہا تھا کہ جاؤ جا کر بہن کو لے کر آؤ محمد صاحب ہاں نبیل داماج جی اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتے جاؤ اندر سے جا کر خوبصورت کو باہر لے کر آؤ کیا محمد صاحب کیا ایک ہی بات محمد صاحب محمد صاحب تو موچہ سنتا ہے کیا جانو نہیں بھائی جان بلکل ڈیک سنتا ہوں آ جا رہو جا رہو جانو وہ تمہیں مولا رہے ہیں نبیل شرم آنی چاہیے تمہیں پتر شرم تو تجھے آنی چاہیے وہ تو تجھے دیکھنے آیا نبیل میں تمہاری بیوی ہوں یار جانو بیوہ ہونے کے بعد شادی کرنے سے بہتر آئے میری زندگی میں شادی کر لو میں تمہیں آخر واد تو دے رہوں گا شا راپ نبیل تم چاہے بھر بھی جاؤنا میں اس آدمی کے سامنے نہیں جاؤں گی ٹھیک ہے جانو پھر میں بھی یہی رہوں گا ہم دونوں ساتھ ہی مرے گے تینوں تینوں جانو ہم تینوں ہاں تینوں کیا بکوڑا سیئر یہ صوفہ آہ نائیں لڑکی کوہانے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے آپ کے سامنے آنے کے لیے تیار ہو رہی ہوگی اور جا کے دیکھو میرے پاس اور بھی کام ہے میں فارق آدمی نہیں ہوں جی میں بھی دیکھتا ہوں نبیل دروازہ کھلو خدا کے لیے مجھے اندر مدالو نہیں مہموز صاحب آپ اندر مروا دیں گے تم لوگ اندر کی سرنگ تو نہیں بنا رہے ہیں خدا کے لیے مجھے اس آدمی کے ساتھ کیلامت چھو مو 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 ڈارلین ہٹی جاؤ میرا سہار کو مجھے وہاں دے رہے ہیں مہموز صاحب آپ اس کے ساتھ میں لے ہوئے ہیں ارے یار کیسی باتیں کرے تم میں تو آج پہلی برتبہ اس سے ملا ہوں تو کیا کیا رہے وہ بڑے غصے میں ہے کہہ رہے لڑکی دیکھ کے ہی جاؤں گا میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گی مہموز صاحب اور وہ لڑکی دیکھے بغیر نہیں جائے گا تو پھر کیا کرے یار ارے خوبصورت بیٹا میں تو کہتاو کہ تین جانوں کی قربانیاں دینے سے بہتر ہے کہ تم اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دو اور چلی جاؤ آپ اپنی بیوی کو بھیج دے نا خوبصورت مہموز صاحب کیا ہے آئیڈیا اس نے نہ ماں جی کو دیکھا ہوا ہے نہ خوبصورت کو تو اس طرح کرتے ہیں ماں جی کو اس کے سامنے بھیج دیتے ہیں وہ ماں جی کو دیکھے گا ماں جی کو ریجیکٹ کر دے گا کائسا ارے ہاں اس طرح تو ہم سب کی جان بچ جائے گی آئیڈیا تو اچھا ہے کیا کہتی ہو مومو 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 میں کیار ہوں لڑکی آگئی ہے جی مابل کی دعائیں لیتی جا جا تجھ کو سوکھی سمسار ملے بہت جا بیٹا ارے یہاں نہیں ادھر ادھر صوفے پہ ادھر یہاں یہاں آپ رو کیوں رہے میں نے بڑی محنت سے پالائی سے آپ اس کا خیال رکھیے گا او یار شکل تو تکھاؤ آم ماں ماں جی شکل تو دکھائیں ماں جی با جی با جی بولا جی اس نے یہ بے کو میم بولتا ہے بلکل ٹھیک آئے انہوں نے لیکن ابھی تو اس نے بے کو میم نہیں بولا میں مون گیا تھا جی شکل دکھاؤ مومو بیٹا یہ کیا ہے فلودا اچھا نہیں ہے یہ لڑکی ہے جی میری ماں نے اسے پسند کیا ہے کیوں آپ کو پسند نہیں آئی نہیں لیکن میری ماں نے پسند کیا ہے تو انکار تو نہیں کر سکتا نا آخر زبان دی ہے چلو بھئی مامو مولوی بلواؤ ابھی نکاح پڑھو اس ملک میں اتنے حرام خور ہیں کہ تم چھ ہزار سال تک گنو گے تو تم ختم ہو جاؤ گے مگر حرام خور ختم نہیں ہوں گے جو ہمارے ملک کو آہستہ آہستہ دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں اس دنیا میں زمین اور آسمان پر جتنے مخلوق ہیں اس سے زیادہ سمندر اور پانی میں ہیں جاہے وہ نالے نالی یا گٹر میں ہوں کیڑوں کی صورت میں یا پرندوں کی صورت میں ایسے ہی ایک کیڑے نے اوپر والے سے فریاد کی کہ کب تک وہ کیڑہ بن کر گٹر میں زندگی گزارے گا اسے انسان بنا دے اوپر والے اوپر والے نے سنی اور وہ انسان بنا دے موسیقی 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 موسیقی